سب جانتے ہیں جاؤ موضوعہ زل بکر جو میرا نوجوان بھائی شہید ہو گئے میں ہوں سالے سواب دی مجلس ساتھ ربی لوالکورنہ میں جوٹ بولا مولا حسین تمہ مجرم مومن میں کو لہور علی سین بی بی غر کرے نظر اللہ تے نیاز حسین سین دارہ دا حق سمیچے غریب سیادی پردیسی سیادی سارے مومن مدد کے سب مولا غاضی تاکو باؤنڈے دی یا رسول اللہ یا عائلی مشکل اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک تفاہ دعا کرانگے تمام ذاکرین عزادار ماتمی جتنے اس دنیا تو انتقال کر گئے آئی دوپیر ہی میں نے اطلاع ملی ساڑھے پچھے ایک فوت گئی ہو گئی چاچا جی ضمیر حسین دادا جی دنال ساری زندگی کھبے آتھ کھڑے ہو گئے انتہائی سریلے سو دی اور قدی اونا دی نماز کوئی قدام ہے کوئی نہیں بیکھی بڑے نمازی آدمی ساری زندگی اونا دی اس میشن اچھ گزر گئے آج انتقال کر گئے صبح اونا دے کولہن اونا دے درجازی بلندی باستے بھی سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم صلی اللہ محمد و آل محمد جتنے حاضرین مجلس ہو اپنے اپنے مرحومین دے درجازی بلندی باستے سلوات اللہ ہم صلی اللہ ماشاءاللہ جی نارہ تکبیر خالقِ کائنات دا نام ہے کوشش کرو بلند تو بلند وادنل چاہے کرو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری ہاتھ بلند فرماؤر عبادت کرو نعرہِ حیدری مشکلن باکشاہ علی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باردشمنان اہل بیس لانت بالخصوص باردشمنان مخدوم لانت اپنی اپنی عقیدت دا اظہار فرماؤ اکھی بند کرو اور مخدومہ دی عظمت جتنی بلند پڑ سکو صلوات پڑھو اللہم صلی اللہم ربی اللہ والدہ مہینہ سفر دہ مہینہ گزر گیا محرم دہ مہینہ کی بلا گزر گیا محرم دی یاد تعدہ کرنے محرم دی مناسبت نال ایک ربائی جناب دی گوشت کو دار کرنا چار مصران انصاف ہمیشہ دی ترام التانوالیو جری تھے اتنے جری تھے اتنے پہاڑوں کے ساتھ اسلامت روئے میرے بائیدہ جڑا هاج سب تو پہلے بلند ہویا محرم دی جری تھے اتنے دنگی ہو شاہدی پہاڑوں کے ساتھ تھکر آتے رسول کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے بھے کیا بات ہے سبحان اللہ سلامت رہن جناب دے جی بہت مربانیاں بہت مربانیاں جری تھے اتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکر آتے رسول کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے تمہارے عظم پہ قربان اے ناصران حسین حسین کہتے تھے جاؤ مگر نہیں جاتے بہت مربانی میرے مات پہ بھائی دیئے ہمیشہ سلامت روے جناب دکر حسین جب بلند ہویا میرے مزرگوں میرے بھائیوں چار سترہ میرے ارس کی تیا ربائی دیا چار سترہ میرے چیزیں ضرور ملی ہیں حسن شان امام محرم دی مناسبت انسار حسین بابا جی سردہ عمل مجبور کیتا ہے ایک ربائی دا اضافہ پہ کرتا باجے لینا اگلیاں چار سترہ جب یہ تین ہے چیزیں تو انہوں پھر ملسن وہ ابن مظاہر ہو حر جان کے مسلم وہ ابن مظاہر ہو حر جان کے مسلم یہ کہکے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے اے دار فنا ہے نا چاچا جی اے دنیا دار فنا ہے میں کربلا دے میدان داوی محرم دی بات کیتی جدو انسار حسین ایک دوسرے تولے داون دے ان جدو شہادت باستے میدان دوون دے ان ایک دوسرے نلگل کیڑی کر دیاں وہ ابن مظاہر ہو حر جان کے مسلم یہ کہکے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے کیڑی گل جنت میں بھی مشکل سے میری آنکھ کھولے گی سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا سے بہت مہربانی میرے بزر کو بھائی ہو ہاں سلامت روی جناب دا جڑا دیر تک بلانتا ہے اعوذ باللہ و احمد شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکروں علی جن عبادہ درودبار محمد آلے محمد بولاند تار چاچا جی میرے تا علمی چنہی لیکن بھائی علیر دا تھوڑ جی شکایت مہر نل کیتی بھائی مرتضہ بھائی نے ٹائم تھوڑا دیتا ہے میں پھر گڑی ویکھی میں گیا ویراتی تقریبا ایک گھنٹہ دس بارہ منٹ تقریبا میں پڑھے ہیں بارال پیاس نہیں پوچھی تو اے نانا ہوئے بھی میں ڈبل گلہ لائے کے چلا جا مہتھوڑ جی نوکری میں عرض کرنا چاہنا ذکروں علی جن عبادہ اجھے تخلیقے کائنات دی بڑی مشہور و معروف عدیس تلاوت کر کے بزرگاں بھائیان دے خدمت وچ عرض کر چکیا کائنات نبی پہ فرمیندن کے علی دا ذکر عبادت ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں آئی دی اس پر خلوص مجلس وچ میں ہیک علی دا ذکر کرنا چاہتا کیسے نبی دا فرمان ہے نا کلو نا محمد بھئی سارے دے سارے محمد تو جس طرح سارے دے سارے محمد ان عقیدہ چیخ مار مار کے اندروں اے آواز دیندہ ہے بھئی بھانگے دو حل بیان کرو جس طرح سارے کلونا محمد ان بلکل اس طرح سارے کلونا علی ان تو ہیک علی دا ذکر آج دے میلے سجھ پہ کردہ اس علی دا ذکر کرنا نماستے میں نقائدہ سارا لونوں پوسی چلو شادی میں پردہ جا کے اخیرتے اٹھانا انہا بھی میں کیڑے علی دا ذکر پہ کردہ چلو آجی ابتداد پردہ اٹھا دینا میں کس علی دا ذکر کرنا چاہنا اباس کی نگاہ ہمیں کیا فوج شام ہے بندہ کیڑے جس نے غیرات نہیں چاہیے اباس کی نگاہ ہمیں کیا فوج شام ہے اباس مرتضی کی شجاعت کا نام ہے اور بارہ امام مدحب اسلام میں ہوئے یہ مدحب وفا کا اکیلا امام ہے جیو ملتان آلیو شاءاللہ بہت نظریان دی نظر تمہیں فوج رہو کیا خوبصورت مہیلہ صبحان اللہ جی بسم اللہ ذکی ہوگئے بہت میرے بانی مرشد اس علی دی شان ارز کرناستے میں سورہ بقراد ایک سو پندرہ نمبری آیت دا سہارا پہ لہندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والللہ المشرق والمغرب بہت نظریان بہت نظریان مستہ اللہ پاک فرمارے ہر مشرق اللہ دی ہے ہر مغرب اللہ دی ہے ماشاءاللہ سر بھی ہلے ماشاءاللہ سبحان اللہ دیا سداوہ بھی بلند ہوئی لیکن جس رد عمل میں نے انتظار آئی وہ نہ ملیا پھر سنوہ اللہ پاک فرمارے ہر مشرق اللہ دی ہر مغرب اللہ دی پھر میں محروم رہے گئے رد عمل چلو وقت اتنا ہی کہ بھی میں تو اڑا انتظار نہیں کر سکتا میں پردہ ہوتھ اٹھاو پھر سنوہ اللہ پاک فرمارے ہر مشرق اللہ دی ہر مغرب اللہ دی بھی راجی لفظ ہر نے وعدے کر دیتا جو مشرق بھی ایک تو زیادہ مغرب بھی ایک تو زیادہ کیونکہ اللہ جو فرمارے ہر مشرق میری ہر مغرب میری لیکن ساٹھی نظر ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے جتو شم ستلو ہو ہو مشرق سارے دن دا سفر کر کے ونج کے جتے گروب ہو 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 مغرب ہیک مشرق ہیک مغرب اللہ فرمارے ہر مشرق میری ہر مغرب میری بھئے ہونے پہنچے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی بھی سوچ نہ پہ گیا آخر اللہ ہے وہ سچا ہے سوچ نہ پہ گیا لوگ گالی ہوئے جڑا بندہ اس گلتے پیچھے رہ گیا وہ آج پیچھے رہ گیا سوچ نے سفر کرنا شروع کی تا ملتان آلی سوچ سفر کر دی کر دی کر دی کر دی ہیک مندل تھے پہنچی چاہ چاہ جی مندل تھے بانچ کے سوچ نے فیصلہ لیا کہ انج ہو سکتے کہ ایک دن اللہ دے ایک خاص بندے نے مغرب وال ڈپا ہویا سورج صرف انگلی دے اشارے نال واپس مشرق دی طرف تلو کی تا ہوئے 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 اس دن مغرب مشرق بن گئی مشرق مغرب بن گئی یعنی دو مشرق تھا رب تھے دو مغرب تھا رب پل کے قرآن پاک انج بھی موجود ہے رب مشارق جماد سیگن یعنی زیادہ مشرق تھا رب جنہی آیت میں تلاوت کیتی سورہ بکراد ایک سو پندرہ نمبری اس دا اگر سیاک سباک شاہ جی ڈٹھا جاوی نا تو انہ تمام آیتہ مجھ اللہ پاک قیامت دن دا تذکرہ فرمارے ہے آئے سنو اور شاہ جی ترجمہ سنو وللہ ہلی مشرق والمغرب ہر مشرق اللہ دی ہر مغرب اللہ دی فائنما تولو فسما وجہ اللہ اور اللہ پاک فرمارے قیامت والے دن تُسا جیڑے پاسے دید کرے سو تو انہ وجہ اللہ نظر آسی ہن شیعہ نالو زیادہ بہتر کون جاندہ ہے وجہ اللہ نو شیعہ نالو زیادہ واقفیت کہندی یہ وجہ اللہ نال بابا جی اس آنو دس اندی درود کوئی نہیں اللہ پاک فرمارے قیامت والے دن جیڑے پاسے دید کرے سو سرگانہ صاحب ایک موتبر ترین کتاب ہے اصول کافی اصول کافی ویچ روایت موجود ہے کہ قیامت والے دن علی 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 سلام تو علاوہ دو ہستیاں دو شخصیت بلکل علی روپ علی جسم علی شکل کائنات سامنے آس پہلی ہستی روایت دے الفاظ یاج اللہ ہو پہلی ہستی قرآن ہو سی اللہ قرآن جسم تا کر سی قرآن بالکل علی روپ علی شکل علی جسم کائنات سامنے آس دوسری ہستی ہون درہ سر چامنے شیئے پھر روایت دے الفاظ ان اللہ یباس عباس علی شا علی یبن و بی طال دوسری ہستی تو اللہ پاک فرمارے قیامت دے دن جیڑے پاس دیت کرے سو وجہ اللہ وجہ اللہ بای جن قیامت دے دن منظر کیا ہو سی درمیان چلی ہو سن سج قرآن ہو سن بابا جی کھپے عباس ہو سن میں قرآن دکھ میں جدو اتراوے ہستیاں رال کے کائنات دے سامنے آسن تُسا میں بند انسان ہکپا سے ملک نبی نہ پہچان سکن گے انہ میں چون علی کیڑھائے قرآن کیڑھائے عباس بھائی سبحان اللہ میں دو طرح کسی تبھی جناب نے سنان چولا جن اکری علم لے دی شان دی تھوڑیا بندیاں سبحان اللہ ما شاء اللہ کیے ان دو کسی دیکھ ٹیم چمکی میں پڑھا لو جی علم لے دی شان دیکھ کسی دی دو شیر جلدی جناب دی کوش کز بندی بندی تانا اکھل بھی کوش ہے ان دی سی روز پڑھ کے ٹور جان دی میں کچھ اور پڑھ دی وں کہا ہے علی نفضی لت جدہ عباس کی ہے یہ نانو خیرات چاہی دی ہے ہاں ضرور بلند ہوئے زندگی نصیب ہوئے سبحان اللہ ما شاء اللہ یہ بہت کچھ ہونتا ہے بہت کچھ ہے لیکن میں نے بار بار بات یاد آ رہی ہے رات اول نکوی صاحب تھی میں پتہ نہیں کینڈا تھی بات کر رہے کینڈا تو واپس آئے بند ایک چٹ رکھ دی تھی ہاتھ کھڑا کر نعرہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے سوال کئی صدق جاؤ آپ کا اغدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے سوال اللہ ما شاء اللہ وہاں بہت کچھ ہے لیکن ہاتھ جڑے نہیں اس گال دی تائی ہے بہت مرمانی میرے مزرگ بھائی وں کہا یلی نفضی لت جدا یب آس کی ہے کہا یلی انہا تینہ لفظوں ہوئی تھے جگہ دینی یہ ملتا آنا لی کہا کہا علی نے جنہ تینہ لفظوں ہوئی تھے جگہ ملی ہو سکتا میں فرد سانی سمجھا لوا سار چاہ ہوتے کائنا دیں ملتا فرد سانی جناب نب سنو اے نب نفضی لت جدا اب آس کی ہے زبا خدا کی ہے اس سن اب آئے 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 بھائی سبحان اللہ وام انتہان علی جی بہت مرمانی بہت مرمانی مولا میرے چاچا جنہ شفا دو اے سید ہائی دری بہت مرمانی میرے بزرگ بھائی کہا علی نے فضیل جدا اب آس کی ہے بہجن کہا علی نے زبان خدا کی ہے لسان اللہ نا کہا علی نے فضیل جدا آس کی ہے اس پہ سنا آس کی ہے کتنی دعا دیوگے پتر بھران مئیلس بھائی بندہ نہیں بولتا بندے پچھے رہے جانگے جنا دیکھی دے سات دے منگے شیر دا سات دے منگے سار چانے شادی کائنا دے ملدہ شیر پہ پڑتا ہیں جتنے ہا شمی ان سب کہے یہی سہرہ خدا کا چہرہ علی ہے علی کا یہ چہرہ تبھی خدا کی تر ہر عد عب اللہ اکبار دلیگی یوی گرام بھائی پانی پوپی مرم مطی بھائی 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 آئی نیک آواز اونا جو میں نار دی سونی سی وجہ سی نار اٹھے آئی تو میں پانی پہ پیندہ سی شاید میں سونی ہیں اے نار مجمع اڈا کو یا علی یا علی دا اڈا اے یا علی این جے کہائے علی نے فضیلت جد عباس کی ہے دوبان خدا کی ہے اس پہ سن عباس کی ہے خدا کا چہرہ علی ہے علی عباس کی ہے اب ہی خدا کی طرح ہر عدہ عباس کی ہے لو ان مڑ پہ عدہ کتنی کو دعا دے ہوگے پتر بھیران جنہ انہوں رسک چاہیتا جھولی پھیلو جنہوں بخش چاہیتا جھولی پھیلو جنہوں شفا چاہیتا جھولی پھیلو والمال یا تیری شان تو صدقے جام یہ مشکلات کو ایک پل میں ڈال دیتا ہے یہ بخت دیتا ہے اولاد مہ لدیتا ہے بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا عباس دن کی ہوگا جناب یہ بخت دیتا ہے اولاد مال دیتا ہے بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا عباس کی ہے جی جی اینہ بچی بیمار مولا شفا کامل آت فرمائے سکھی عباس دی شاند آئی کسی دا مزید چار شابان دے حوالے نار فاطمہ کی یال کو نا آئے آپ یہ کو ملا فاطمہ فاطمہ ملا سردہ ثانی سناؤنا چانا ملتانا لے فاطمہ کی آلکو نا یابی یہ گوہے ملا فاطمہ کی آلکو نا یابی یہ گوہے ملا فاطمہ کی آلکو نا یابی یہ گوہے ملا ان کو ہے عباس کی سورت میں پھر ہے دھر ملا جیو ملتانا لے ہو فاطمہ کی آلکو نایاب یہ گوہر ملا ان کو ہے عباس کی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سورت میں پھر حیدر ملا اس سورت جس شکل تھی میں گا لکھی تھی اس سورت اس شکل تشیر ہے میں کوتا سونوں اڈے کےڑا زاکی رہے فاطمہ کی آلکو نایاب یہ گوہر ملا ان کو ہے عباس کی سورت میں پھر حیدر ملا جب جب یہ ہوئی ظاہر سورت جب جب یہ ہوئی جب 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 چاچا جی میں نے نہیں پتا جو وجہ کیا ہے لیکن عجیب جا ایک سکوتے آج مجمے تھے لفظان دنال سفر نہیں پکرتے جب جب بامِ علی دے روح پیچ بامِ سخی عباس دے روح پیچ جب جب یہ ہوئی ظاہر سورت اللہ نے بخشی یہ عزت اے شکل اے سورت جدو جدو دنیا تے ظاہر ہوئی اللہ کے لئے عزت بخشی یہ شہر سننا جب یہ آئے دنیا میں تو خدا نے دی یہ شہر حیدر کرار کو خود دیا اپنا مکا اور غازی کو نسیری کہ خدا کا گھر ملا سبحان اللہ با جن ٹیمپو ٹوڑے پلے کیوں ٹوٹو گئے اے تاجریزم تھے دوستو چلو گی ہوں تا میں چاند مہار گئے تھا پنا سا تھا بہت مربانی جناب لوندرہ شہر ہے جو میں پھر پڑ دینا اللہ نے بخشی یہ عزت کے عزت پھر پڑو جب یہ آئے دنیا میں تو خدا نے دی یہ شہر حیدر کرار کو خود دیا اپنا مکا اور غازی کو نسیری کے خدا کا گھر ملا بڑی مہربانی ملک دولا جی ہاں سلامت روے بھدرنا بھر ہون ناراوے اور غازی کو نسیری کے خدا کا گھر ملا اور غازی کو نسیری کے خدا کا گھر ملا لوندرہ نگاہ میرے پاس ہے شہر بزرگاں میرا میں دیکھیں نمازمیت کر رہے ہیں اللہ اکبر کیا خوبصور چھیت مال کا عطا کیتا ہے ہوندرہ داچ کے دعا کرنی جب اتر لوں اللہ آرے وہ وقت تھا کیسا بابا جی کیڑا وقت ہے حیدر نے جب غازی دیکھا آئے 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 جڑے علمالے دے مریض بیٹھے ہو کم از کم تو ساتھ سار چاہو نا جناب حیدر نے جب غازی دیکھا اس وقت دی مندر کشی ہے بڑی توہجو دنال شیر سنو گود میں آباس کو مولا لگے جب تھا میں نے جس طرح آئے کوئی آئینے کے سامنے ہے آئے 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 آباس کو مولا لگے جب تھا میں نے جیس طرح آئے کوئی آئینے کے سامنے موسکورا کر یہ کہا مجھ کو میرا منظر ملا جیس طرح آئینے کے سامنے عباس آئینے کے سامنے یہ آئیلی مشکل ہم باکش آئیلی کوئی نوکری پسند آرہی جناب چلو جی الحمدللہ ہی کسیدہ علمال دشاندہ پنجابی زبان تھا جناب دے گوش کزار پیا کرنا چنگی لگے دل نو تھا 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 جتے ہوئے غازی دے علمال دشاندہ اینا ہتھاں دیکھا ہے روے آسلامت روے دویاں تجھے سے بولو اے دری لینگیا ون ملتان آلیو آسلامت روے بہت مربانی ہے جناب چنگی لگے دل نو تھا جتے ہوئے غازی دے علمال دشاندہ بہت مربانی ہے جنگی لگے دل نو تھا جتے ہوئے غازی دے علمال دشاندہ سرکاریاں باستہ نزول ہویا ہر کے رج رج کے چاہیا لیکن جڑے ویلے شام دی فاتح سین چاہیا بی بی راج دینے پہے بی بی تھاک دینے پہے چاند بی بیاں کے ودیاں التجا کی تھی بی بی جازت ہے آسان بی چال اب یہ ایک ہی سونا کیٹا ہے نئے نقش کہن دیتے حسن کس طرح دائی حسین کیٹا ہے مسکر آئے میری سینٹ مسکر آئے کے ساریاں بی بیاں دے پاسے دیکھے فرمایا میرا مانا ہے سب دی جانا ہے ہے میرا بیرن بابے دا بچپن صد کے میں جاوا حسن دی گال کی کرا چاند اسمانہ دینو سوٹ دے پرا آسلامت روی شاہ صاحب دا بہت مربانی چاہ چاہ جی بہت مربانی انہاوے نعرہ مل کے پیرل دی شان دا بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی بی بی فرمایا حسن دی گال کی کرا چاند اسمانہ دینو سوٹ دے پرا چنگی لگے دلنو وہ تھا جتے ہوئے گا دی دیا علمہ دی چھاہ لو ایک ٹیپ دا سارا لے کے اگلا شیر پڑھ دا آلی دیوانگ طبیعت اندی کیوں 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 انج ہوئی تربیت بھئی علی دیوانگ غادی دی طبیعت کیوں پیچھے کسی دی تربیت دا سارے غادی اتنا بڑا باوفا کیوں پیچھے کسی دی تربیت دا سارے میں دسنا چانا شیر ایچ غادی عباس جی ہستی کی میں بان دی سار چاہ کے دعا کرنا بزرگو بھائیو بڑی توچو دنال شیر سننا آئی جا سیدہ دیکھے چوکھڑتے رکھے ایسے آئی جا سیدہ دیکھے چوکھڑتے رکھے ایسے آکھے عبیر بی حسن حسین دی خادمہ سڑ وہا ڈیو ملتان آلیو جی بھائی ہاں سلامت رہے نوکر 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 ہاں سلامت رہے ڈیو ملتان آلیو باد نظریاں دی نظر تو محفوظ رہو بہت مہربانی ہے جلاب ڈیو لاکھ وارک جو نعرہ نہیں لگائے گا اس کو نعرے والا مارے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ انشاءالہ نعرہ انشاءالہ نعرہ حیدری 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 اللہم صلی اللہ محمد الوالی جیو سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ محمد الوالی بہت مہربانی میرا بودر کو بھائی ہو جی میں پھر پڑھ دا ہوں پھر پڑھ دا ہوں لاکھ بار پڑھ دا ہوں آلی دیوانگ طبیعت اندھی انج ہوئی تربیت اندھی پھر پڑھو بھائی آئی جا سیدہ دے گھر چوکھڑتے رکھے آئے سر آئی جا سیدہ دے گھر چوکھڑتے رکھے آئے سر آکھے عبیبی حسن حسین دی خادمہ سڈواوا بندہ گھر چوکھڑتے رکھے آئے سر آکھے عبیبی حسن حسین دی خادمہ سڈواوا بندہ گھر چوکھڑتے رکھے آئے سر ہووے جو مل بنین جی ماں سانو کبردہ دار کوئی نہیں سانو حیشردہ دار کوئی نہیں سانو کوئی پرواہ نہیں اسی وجہ کیا ملتان ہے لیکھ شیردہ اضافہ کرتا حلم والے تے مان ہل ساڈے حلم والے تے مان ہل ساڈے پلس رات یا کبردی رات یا حشردہ مہدہ لنگ نائے پار اتا لیکن مولا گا دیا عباس دھنا ہون نا بین نارا مل کے پیر لوگ دی شاندہ ہون نا بین نارا مل کے پیر لوگ دی شاندہ جی اوہ زندگی انگیوں جوانی انسیب ہونے باہران دی انتہار ہے باہری تشریف لائے میں باہدہ دوخ دا روخ اسے طرح پر لڑتا جی حکم حکم کیڑا اچھا چلو جی میں کوشش کرتا جی حاضر 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 جی میں نوکر رہاں جناب تھا میرا حبیب کہہ دے میں توڑے کو کوئی عجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس تے کہ میرے قربا دی مودد کروں ترجمہ کسیدے دی شاکلیج بڑا پرانا کسیدہ اور بڑی دھیمی دھیمی مٹھے مٹھے چال اس کسیدے دی جناب نے حکم کر دیتا چلو سیر متھے تھے سنو سنو میری پوری آردو کرنا سنو سنو جندگی آوان سنو سنو میری پوری یہ آردو کرنا سنو سنو میری پوری آردو کرنا سنو سنو میری پوری آردو کرنا سنو سنو میری پوری آردو کرنا سنو 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 میری پوری آردو کرنا سنو سنو میری پوری آردو کرنا آردو کرنا اللہ بہت مربانی میرے خاص عقیدت یا رہے لطف ہے ملتان آردو کرنا آردو کرنا کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھے یہ پیار ہے پیار ان سے میرے جیسا ہو بہو کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شیئر چلو اس قصید مزید اس کرتے ہیں میں تیرا مشکور رہوں گا شب مراج پروردگار علیہ نے اپنے محبوب نال مخاطبوں کے فرمایا تکیہ فرمایا مولا علی علیہ السلام نال مخاطبوں کے فرمایا تکیہ فرمایا میں تیرا مشکور رہوں گا اور بہت مسرور رہوں گا وجہ کے آئے آواد قدرت آئیے مولا علیہ السلام دے پاسے ہزار نازس محبوب آج آیا ہے ہزار نازس محبوب آج آیا ہے اسی لیے زر پہلے زر پہلے تجھے بلا کیا ہے میری جگہ میرے مہمہ سے گو افتگو کرنا بہت مہربانیہ تھا تھا بہت مہربانیہ خدا دی قسمی آجی تھے ٹھانڈ پائیے بے تُسا حکم کیسا اس قصید دا ہزار نازس محبوب آج آیا ہے اسی لیے زر پہلے تجھے بلایا ہے میری جگہ میرے مہمہ سے گفتگو کرنا مگے میری نوکری جن کی باقی ملاقات باقی قصید ہے باقی عزت جو بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح سے ہنفات میں ہوا کس کی نظر لگی یہ گھرمات میں ہوا میں بلکل اس قصید دا وقت مسائب نے دینا چاندہ سی لیکن بزرگان دا ہو کم سیرمت تھے چھٹی قید دمشق دے قیدیاں دی بسم اللہ ہو احل البیت رہا گئی گھنپور کن قبر سکینہ تے جس دم اسگر دی ماں گئی جس دم اسگر دی ماں گئی کیا تھے مری پین جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ ملتان آلیو جی بسم اللہ کرا نوک کرا میں اپنے بیرام لفظ سننا دو ترہی تھی ستیکی سابطہ جو ہے بسم اللہ لفظ سننا ہی تھی دو ترہی آلیو جیسے بہادر دی بہادرہ دی حسین تے عباس جی جرنیل بھی رامان دی جرنیل اللہ بھین بھین لفظ سنے تھوڑی تے کمزور فوج نال آئے تھوڑی تے کمزور فوج نال شام جیسے سخت محاض نو بڑی کامیابی نال فتح کر نالی فات اپنے مفتوع علاقے دے ویچوں ویر دے مفتوع علاقے دے پاس ٹر دی آ رہی چال دیا چال دیا ایک بست کولو گزر ہویا ایک بست دا ایک زمیدار اپنی کھیتی باڑی دے کامیچ مصروف آئی ترہ اٹھان دا کافلہ دیکھ کے اس زمیدار نو اللہ جانے کیڑے وڈے کافلے دی یاد آئی بیلچا زمین تے ٹے کے آسمان دو دیکھ کے یاد ہے میرا اللہ مسافر لوگ سفر مکا کے وطنہ دو ولے ویندین مدت ہو گئی یہ ظاہرہ دی بچڑی ویر مرا کے شام گئی ہوئی اللہ جانے اوڈین کڑا چڑسی جڑا میں کوئی کوئی آکے آکسی زمیدار مبارک ہوئی زہرہ دی دھی وال آیا صدقے واہ 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 ایڈی مکبول مئیلہ سبحان اللہ میرے بزرگان دی صافے ماتم اچھائی پر وردگار علم قبول فرمائے بی بی دے کانتے آواز پائی بی بی دی آواز ایے سجاد بچڑا ذرا محمل روک مینو اس بس تیچ اپنے بھیرا دے ماتم دار وست نظر پہ ہون دین مدت ہو گئی ایے میں بھیرا نوراج کے رونی نہیں توڑے آج تے میں بھیرا دی یاد تا دا کر لوا بشیر نو آکھو زمیدار کو ساڑا دے بشیر زمیدار دے قریب آئے آکے دے بندہ خدا تے کو تکلیف تا اسی مگر دو منٹ میرے کاف لے دے سردار نے تے کوئی یاد کیتا ہے جملہ سندہ ذمیدار دا ذمیدار روندیوں یا کھین البشیر دے پاسے دیکھ یاد ہے اوپر دے سی اور آہی کوئی رستہ پوچھ نہیں تا پوچھ گھن میری عبادت خراب نہ کرو آئے 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 بشیر دی آواز ہے یہ اللہ تیری عبادت قبول فرمائے آسان کو رستے پوچھن والے راہی نہیں میرا سردار زمین آ دیا رستے انالو آسمان دے رستے زیادہ بہتر جان دے پردیسی یہاں تے شفقت کرنا بھی اللہ دی عبادت ہے دو منٹ میرے نال لگا چل سیدے سجاد خدمت بجھازر ہوئے آکے آدھے مسافر میں نکی میں یاد کی تا ہی سیدہ دے میں تم زیادہ تکریف نہیں دینی ہکوارو وہ گل واتاک جڑی زمین دے بننے تے کھڑ کے کیتی ہے اے آدھے پردیسی ہی ہو تا میرے دل دا درد ہائی تے نوس نل کیا غرض رات واد گئی تے رو کے آدھے وال وال نا خوا میں پردیدار مجبور پے کریں دے روان والے بیل چا زمین تے ٹیک آسمان دے دیکھ کے آدھے میرا اللہ مسافر لوگ سفر مکا کے وطنہ دو ولے ویندر مدت ہو گئی زہرادی بچڑی ویر مرا کے شام گئی اللہ جانے اڈین کڈا چڑسی جڑا میں کوئی کوئی آکے آگ سی زمین دار مبارک ہو بھی زہرادی بچڑی ول آیا جب پہلے پہلے محمل ویچ میری سین دی یواز آمدن خیر دی یوی بھی رام موی وال صدقے 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 آرز کار اولی سفر دے دو جے عشر اوچ جس ڈم زانی زہر روکی ویر رئیس دی سر حد تے گل تر محمل حمل دی دی حق خود جا سانی نے یر نو عباس دے چے میں شام دی رلی ہوئی آ گئی آ میں کو اٹھ تو آ نہیں رہا تھہر بھئی تھہر 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 صدقے ہو آ جی 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 اور مولا توڑیاں دی یہاں بھینہ دے پردے سلام عدر جی کرا اور ڈتی اگل خود جا سانی نے یر نو عباس دے چے میں شام دی رلی ہوئی آ گئی آ میں کو اٹھ آ نہیں لہا مولا توڑیاں دی بھینہ دے پردے سلام عدر مولا دیا بھینہ دے پردے سلامت رکھنے تھوڑپین سید کربلا دے بننے تے کاف نہ پہنچے جا بریب نے عبدالل انساری میرے مولا دی کبر دا پہلا مجاور ترہ اٹھاندے کاف لے تے دید پہی کمر نالو پٹکا کھول کے ہوا وچ لہرہ آکے آدھ رک ونجو رات روان روالا رکھے نیڑے آکے آدھ جی تیرے پردادار لے سانگ دین تا لہا نیت والا مار کے لنگ ونجو سید دی آواز اند دی وز کے آدھ تے نو نہیں پتا جنگل جنگل نیرے آئے مول اللہ بڑھ گیا ایت ظاہر آدھ پتر دا خون مل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس بن علی یا پہلے پہلے مامل ویچو میری سیندی آواز یے سجاد ایو عباس جڑائی نا ٹبی آتے میں ہاتھ مل دا دنیا تو ٹرد د ڈٹھا اور شکر میرے بیراد یا شاہ یا کائم ہو صدقے 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 ایک وار میری طرف پوچھ نگری دا حکمران کون اے عباس بن علی یا چھیکڑی محمل ویچو ایک چھوٹی سیندی آواز آئی سجاد ویر سب بند دے مو ویچو میرے باب دا نام بڑا سون پی لگ دا ایک وار میری طرف پوچھ نگری دا حکمران دا نام کیا اے عباس بن علی کئی وار امام سجاد پوچھ کئی وار جا بردس ہے عباس بن علی سید دی آواز ان دی مان دا تیرا سردار اس دالا شا نال سی مگر اس مستور نو کو یہاں مستور نہ سمجھ اے مستور جاں دے درواز تیرا مولا غاز بہر دندار آئے گال تا بڑی یوکی لگی سو پردس سمجھ کے چپ کر گیا مولا باس دی کبر تے آکے جھان کے آدھ مولا ترے اٹھان دا کاف لائے چند بچے چند مستور ایک مہار جاں دی اکھی ویچو درواز تیرے مولا پار ڈی تین اے مولا غاز تی کیا واقعی تُس بی بی دے پار ڈی تین کبر ویچو آواز یہ نام پوچھے اس بی بی دا اے دے نام تا پردی سی ام مل مسائب گھن دن ام مسائب دن آم آئے کبر ویچو آواز یہ جلدی کار میری طرف جا کے پوچھ تی ڈا پی کار نام تا دن بہا میں کٹا سی ام بی ند ام آم کیا سہر عدی جا گی رو چو دے اے ام مسائب آم 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 ہاتھ مار کے آنکھو ہائے مسائب آم ہاتھ مار کے آنکھو ہائے علی دن آم